ساٹھ لاکھ جین کی قیمہ تھا دو اونٹ ہوں گی اور یہ منڈی کے اس وقت سب سے بڑے اونٹ ہیں ان کے کوہان دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاہ اللہ یہ کھڑا ہویا ما شاہ اللہ جی ما شاہ آخر میں یہ اونٹ بھی کھڑا ہوئی گیا ما شاہ اللہ جی ما شاہ تو آپ یہ اونٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کے اوپر کافی انہوں نے ڈیزائنی کی ہوئی ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پارہ سے پندرہ لاکھ روپیہ کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں اونٹ کے بیٹھنے کا انداز کافی خوبصورت جہانوار ہے جی اونٹ یہ لیں جی ابھی پانی پی رہا اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں گجران والا خیالے منڈی کے اندر تو آج ہم یہاں پہ آپ کو اونٹ دکھاتے ہیں آپ نے منڈی کے ریٹس کی ویڈیو تو بہت زیادہ دیکھی ہوگی لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اونٹوں کی خوبصورتی دکھائیں پاس سے جتنا ہم سے ہو سکے تو یہ ایک اونٹ ہے جی بڑا پیارا ماشاء اللہ آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں اس کے ڈیزائنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کھانے کا وقت ہے تو یہ بھائیہ بھی کھانا کھلا رہے ہیں اس کو کھانا 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 مرنے منڈی میں کافی اونٹ آگئے ہیں تو ہم آپ کو جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اونٹ دکھاتے ہیں جس کے ساتھ بھی کافی پیارے اونٹ بیٹھے ہوئے ہم آپ کو وہ قریب سے دکھاتے ہیں اچھا یہ سامنے بھی اونٹ ہیں اب ان اونٹوں کی طرف چلتے ہیں کچھ کو اونٹ ہی در بھی ہیں پہلین کی طرف چلتے ہیں آپ کو یہ قریب سے دکھاتے ہیں یہ مڈ اچھے نسل کے اونٹ ہیں اور کہا جاتا ہے یہ پاکستان کے بڑے اونٹوں میں سے اونٹ ہیں یہ بڑے خوبصورت ہے فیلحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیسے خوبصورت ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے اسلام علیکم جی کیا رجی خیریت ہے پیجین کے اونٹ ہیں پیجین کے اونٹ ہیں اس کا کوہان دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں بھی ہے تو یہ بیٹھے ہیں اس صفحہ جو منڈی کے ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہائی ہیں کافی ہائی ہیں اس صفحہ یہ سامنے بھی کچھ اونٹ ہیں تو ان اونٹوں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں اور ان اونٹوں کے بارے میں آپ کو کوئی تھوڑی سی جانکاری بھی دیتے ہیں اب کافی سالوں سے منڈی میں آ رہے ہیں کچھ ہمارا ایکسپیرینس ہے آپ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ کچھ شیئر بھی کرتے ہیں اچھا جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مڈیچے نسل کے اونٹ ہیں تو اس وقت یہ منڈی کا خوبصورت اونٹ ہیں ان کے اوپر کافی جو ہے وہ ڈیزائنی ہوئی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلین اونٹ ہے بالکل صاف اس کی خوبصورتی اسی میں ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ اسلام علیکم جی کیا اللہ خیریت سے ہیں کس شہر سے آئے آپ لینجی بھککر کیا ہے یہ ماشاءاللہ یہ بھی بھائی ہیں یہ بھی صبح کے وقت اپنے جانوروں کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کو سارے دن کے لیے پیار کر رہے ہیں کہ ان کے خریدار آئے ہیں دیکھنے میں ان کو اچھے بھی لگیں چھا جی یہ تیسرے نمبر کا جو اونٹ ہے یہ بڑا پیارا ہے اس پر ڈیزائنی ہوئی ہوئی ہے ہم اس طرف سے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی یہ وہ اونٹ ہے تیسرے نمبر کا آپ اس کے بیٹھنے کا تھوڑا سا سٹائل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اونٹ ہے جی اور یہاں پہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ کھانا پکا رہے ہیں بھائی مسالہ بھون رہے ہیں تو بھائی یہ بڑی قربانی سے آتے ہیں تو یہ بڑی قربانی کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ گرمی ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے تو ان کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے ان کے ساتھ پیار محبت کی جائے یہ مسافر لوگ ہیں تو اللہ پاک ان کو نفع بھی دے برکت بھی دے جی اچھا جی آپ کو یہ ہم نے اونٹ دکھائے ہیں کافی زیادہ یہ سارے اونٹ ابھی صبح کا وقت ہے یہ آرام کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اب کچھ آپ کو اونٹ دکھاتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں جو کھانا کھا چکے ہیں اس طرح کے امور دکھاتے ہیں آپ کو یہ قریب میں اونٹ کھڑا ہے بڑا پیارا اور کافی بڑا جانور ہے تو ہم یہ آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں آپ چلیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیوز ہم بنا کر اس پر اپلوڈ کرتے رہیں گے بہترین سے بہترین کوشش کریں گے ہم کانٹینٹ بنائے آپ کو دکھائیں تو یہ جی ایک اونٹ ہے یہ ہمارے تجربے کے مطابق اس وقت جو منڈی کے صورتحال ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بارہ سے پندرہ لاکھ روپیہ کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ بالکل ہمارے اکب میں یہ ایک اونٹ ہے بہت پیارا اس پر ڈیزائنگ ہوئی ہوئی ہے تو بھائی اس کو ابھی جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم پہلے آپ کو اونٹ دکھا دیتے ہیں پھر بھائی سے کوشش کرتے ہیں بات کریں گے یہ اونٹ ہے جی ماشاءاللہ بہت پیارا اونٹ ہے ان بھائی صاحب کا ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے خیریت ہے بھائی کس شہر سے آئے ہیں آپ بکھر بکھر سے آئے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا اونٹ ہے جی آپ کا یہ دانتوں سے کیا ہے دوندہ دوندہ ہے تو اس کی کیا قیمت آپ مانگ رہے ہیں دس لاکھ ماشاءاللہ یہ ساڑھے دس لاکھ ہے جی آپ کے سامنے یہ اس طرح ریٹ جو ہے جانور خوبصورت ہے کافی اچھا جانور ہے لیکن یہ کافی ہیوی نہیں ہے لیکن پھر بھی ریٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں مہنگائی کو مدے نظر رکھتے ہو ماشاءاللہ جی کچھ اونٹ یہ سامنے کھڑے ہیں تو ہم آپ کو یہ بھی قریب سے دکھاتے ہیں یہ بھائی اس کی سفائی کر رہے ہیں تو ہم یہ آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں ان پر مٹی شٹی لگتی ہے جی یہ سامنے اونٹ کھڑے ہیں آپ کے اس اونٹ کے ساتھ بھی یہاں پہ اونٹ کھڑے ہیں مزید اور یہ کافی لمبا اونٹ ہے یہ جو کھڑا ہے اس کی ہائیٹ کافی زیادہ ہے شاید کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھانا سکے اس کی ہائیٹ کافی اونٹ شیئی ہے اچھا جی یہ پیچھے ایک اونٹ پیٹھا ہوا ہے یہ بھی کافی پیارا اونٹ ہے اس کو بھی بھائی کھانا کھلا رہے ہیں صبح کا وقت ہے تو آپ یہ اونٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کے اوپر کافی انہوں نے ڈیزائنگ کی ہوئی ہے اب اس کے کھانے کا وقت ہے ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ قریب سے اس کے ڈیزائن دکھائیں ہم آپ کو یہ اس کے آپ پال دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کوہان اور یہ اس کی گردن اور یہ اس کو کھانا چلیں جی مزید اونٹوں کی طرف چلتے ہیں کوشش کریں گے کہ آپ کو پوری منڈی جو ہے وہ کور کر کے دکھائیں کتنا ہم سے ہو سکتا اچھا ہم نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ کئی بچوں کو دیکھا ہے ان کو منڈی آنے کا بہت شوک ہوتا ہے کئی لوگوں کو بہت زیادہ شوک ہوتا ہے منڈی آنے کا تو کسی مصروفیت کی وجہ سے منڈی نہیں آسکتے ان سے نہیں آیا جاتا تو یہ خاص ویڈیو ان دوستوں کے لیے ان حضرات کے لیے ان بچوں کے لیے ہیں کہ جو کیمرے کی آنکھ سے ویڈیو کی شکل میں اونٹوں کو دیکھیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اونٹ کے بیٹھنے کا انداز کافی خوبصورت جانور ہے جی اونٹ یہ مجھے پرسنلی اونٹوں سے بہت زیادہ محبت ہے میں بچپن سے اپنے دوستوں کے ساتھ منڈی میں آ رہا ہوں خاص ہر سال اونٹوں کو دیکھنے کے لیے تم اتنے سالوں سے آ رہے ہیں تو ہماری آنکھیں ابھی تک نہیں بھریں جب بھی اتنے دن آتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ہم فٹا فٹ منڈی میں جائیں اور ان خوبصورت جانوروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس طرح ہم نے سوچا کہ ہم ان خوبصورت لمحات کو ویڈیو میں قید کر کے کیمرے کی آنکھ سے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں لیں جی ابھی پانی پی رہا چھوٹے سے بھائی گیاں یہ ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا انہوں نے ہی پالے ہوئے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر جی اس کے بالکل اقب میں ایک اونٹ کھڑا ہے کافی پیارا اونٹ ہے یہ بھی ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں ہم آپ کو بار بار ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس صفحہ جو منڈی کے ریٹس ہیں کافی زیادہ ہیں ان اونٹھوں کو پالا جاتا ہے ان پہ خرچہ کیا جاتا ہے ٹھیک ٹھاک پھر ان کو یہاں پہ لے کر آیا جاتا ہے یہاں پہ اونٹھوں کے کرائے بھی ہوتے ہیں فیقہ سونٹھ کے ہی ساتھ سے کال ہم ایک منڈی میں تھے وہاں بائی بات کہہ رہے تھے کہ دو ہزار روپے ایک اونٹ کے ہیں منڈی میں لانے کے لیے اور یہاں پہ اس کو بیچنے کے لیے لے جی اس کے پیچھے بھی کچھ اونٹھ کریں ہم وہ بھی آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں ویڈیو کے ساتھ بنے رہے یہ آخر تک اس کو ضرور دیکھیں اچھا جی اس کی ساری خوبصورتی جو ہوتی ہے اونٹ کی وہ اس کے کوہان سے ہوتی ہے اگر اس کا کوہان نہیں ہے تو اس کی یقیناً خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے آئیے اس طرف ذرا چلتے ہیں پنچھوٹوں کو دیکھتے ہیں میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ منڈیوں میں آئیں جانوروں کی منڈیوں میں آئیں خریداری کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے تو احتیاط کریں ان جانوروں سے گیپ بنا کر رکھیں تو ماشاءاللہ یہ بھائیوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں تو آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیا عالی خیریت ہے آپ کس علاقے سے اچھا جی گجنوالا شہر میں یہ زیادہ تر جو بیوپاری حضرات آتے ہیں یا لیہ کے ہوتے ہیں یا بھکر کے ہوتے ہیں تو یہ ہر سال اتنے پیارے اونٹھوں کو ہمارے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم ان کی قربانی کریں بھائی اللہ پاک ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے آمین ان کا آنہ بھی مبارک اللہ ان کو برکت دے جی نفع دے اور ان کے لئے خصوصی دعا بھی کریں یہاں پہ بارش ہے وغیرہ نہ ہو اگر بارش ہو جائے یہاں پہ بہت ان کے لئے مسئلہ و مسائل بن جاتے ہیں اچھا جی ہم یہ اونٹھا آپ کو ذرا پیچھے سے دکھاتے ہیں بڑے پیارے اونٹھ ہیں ان کے کوہان دیکھیں ان کے بال براؤن آنکے کیوں ہوئے ہیں مہندی لگائی ہوئی ہے دیکھنے میں یہ بڑے پرکشش ہیں کافی اٹریکٹیو اس وقت لگ رہے ہیں اور یہ کافی ٹھیک تھاک بڑے اونٹھ ہیں آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ نے ریٹس وغیرہ کی ویڈیوز تو بہت زیادہ دیکھی ہیں لیکن آمہ آپ کو صرف اور صرف ان کی خوبصورتی دکھا رہے ہیں اور اپنا تجربہ شیئر کر رہے ہیں تھوڑا وقت اچھا جی یہ کچھ ہونٹھ کھڑے ہوئے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑے ہونا میں بھی ان کی خوبصورتی کمال کیا اس وقت ہم آپ کو منڈی کے سب سے بڑے اونٹھ دکھانے لگیاں دو اونٹھ ہیں اونٹھوں کی جوڑی ہے یہ اس وقت منڈی کے بڑے اونٹھ ہیں سب سے بڑے اونٹھ ہیں یہ جو اونٹھ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت منڈی کے بڑے اونٹھ ہیں ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں سب سے بڑے اونٹھ ہیں اچھا جی ماشاءاللہ یہ منڈی کے اس وقت سب سے بڑے اونٹھ ہیں پوری منڈی کے یہ دو اونٹھ ہیں جوڑی ہے اونٹھوں کی یہ ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں بھائی ان کو کھانا کھلا رہے ہیں اب یہ صبح کا وقت ہے آپ ان کے کوہان دیکھ سکتے ہیں شاید کیمرے کی آنکھ آپ کو وہ نہ دکھا سکے جو حقیقت میں ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑے اونٹھ ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیا اللہ خیرگید ہے آپ بھی لیا سے ہیں یا بھکر سے بھکر کہیں یہ بھی ماشاءاللہ یہ جو اونٹھ ہیں یہ بندی کے سب سے بڑے اونٹھ ہیں دونوں یہ دونوں ایسا ہی ہے آپ ہماری آڈینس کے لئے بتانا پسند کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا قیمت ہے آپ کیا مانگ رہے ہیں ساٹھ لاکھ ساٹھ لاکھ جن کی قیمت ہے دو اونٹھوں گی اور یہ منڈی کے اس وقت سب سے بڑے اونٹھ ہیں ہم بیک سے آپ کو دکھاتے ہیں ان کے کوہان دکھاتے ہیں ان کے کوہان دکھاتے ہیں آپ ان کے بال دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ پیچھے سے ہر اونٹھوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کے کوہان دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو بڑا ایک اونٹھ ہے اس کے ساتھ کے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کھڑا ہویا ماشاءاللہ دیکھنے والے حضر آسر بھی گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ ضرور کہیں تو ہم نے کہا ویڈیو کے احتدام پہ آپ کو ایک خوبصورت چیز دکھانے جائے ماشاءاللہ لیں جی آج کے لئے صرف اتنا ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کو دیکھنا چاہتے ان کے پاس وقت نہیں ونڈیو میں نہیں آسکتے اور خاص طور پر بچے جو ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو کے اندر تب تک آپ سب حضرات جو ہے وہ اپنا خیال کریں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں لیں جی آخر میں یہ اونٹ بھی کھڑا ہوئی گیا ماشاءاللہ ماشین ماشین ماشین